یقین لے کر کیا ایک عورت آئی گوث پاک کی چوکھٹ پر حضور اولاد نہیں ہے فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے حضور اولاد نہیں ہے آسمان کی طرف دیکھا کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لوہے محفوظ پڑتے ہیں تو گوث پاک وفاداران مصطفیحی میں نہیں بلکہ گوث پاک تو وفاداران مصطفیح کے یعنی اولیاء اللہ کے گروہ کے سردار ہے وہ عورت آئی لینے کے لیے یارو دل چاہیے یقین چاہیے میرے گوث کی شان یہ ہے جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں ہے عورت نے بڑھ کر کہا دیوانی تھی شہدائی تھی سچی ماننے والی تھی حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہنے نے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے میرے گوث کے ہاتھ اٹھ گئے دریائے کرم جوش میں آ گیا عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا اٹھا فرما ارشاد ہوا عبدالقادر میرے محبوب تو اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہیں تو اولاد مانگ رہا ہے عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو اٹھا فرما ارشاد ہوا عبدالقادر ایک نہیں ہے تو دو کہتا ہے عرض کیا اب تین اٹھا فرما فیرا ارشاد ہوا عبدالقادر ایک نہیں تو تین کہتا ہے عرض کیا چار اٹھا فرما ارشاد ہوا ایک نہیں تو چار کہتا ہے کہتے ہیں پانچ عطا فرماؤ انشاء دعوت ایک نہیں تو پانچ کہتا ہے گنتی پڑھتی گئی پڑھتی گئی گیارلی والے پیر گیارہ پر آگئے اب اس کو گیارہ بیٹے عطا فرماؤ اللہ اپن انشاء دعوت ایک نہیں ہے تم گیارہ مانگ رہے ہو عرض کیا اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا ارے جب محبوب بنایا ہے تو عطا کرتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا سید امیل قادری صاحب کیا واقعہ بیان کر رہے ہیں اب اس واقعے کی اصل کیا ہے یہ واقعہ کتنا درست ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ سے گھتگو کرنے والا ہوں تحقیقی اس کا آپ کے تحقیق سے آپ کو بتانے والا ہوں یہ واقعہ درست ہے یا نہیں ہمارے بریلوی مسلک کے مفتیان اکرام نے اس واقعے پر کیا کلام کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک میں نے سید امیل قادری صاحب کے اوپر جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں ان کی گریفت کی ہے جو انہوں نے غلط بیانی کی تھی میں نے اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کی ہے میں نے اپنے ہی بریلوی مسلک کے مفتیان اکرام کا فتوہ دکھایا ہے اور پھر اس کے بعد دلیل مانگی ہے ہماری جتنی بھی سوالات ہیں سید امیل قادری صاحب تک اچھے سے پہنچ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایس ڈی آئی چینل کے ہیڈ آفیس سے فون کر کے وہاں سے نمبر لے کے سید امیل قادری صاحب کا نمبر ہی تھا اس میں اور اس کو میں نے جب اس پہ لگایا تو سید امیل قادری صاحب نہیں تھے انہی کے کوئی یعنی قریبی تھے وہ حضرت نے کہا کہ کیا بات ہے میں نے واقعہ بتایا کہ ایسی سی بات ہے کہ ہمارے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ جو سید امیل قادری صاحب نے بیان کیا ہے اس واقعہ کے تحت کہا ہے فتاوہ تاج الشریعہ جلد چار صفہ نمبر ایک سو پانچ اور ایک سو چھے میں امام تاج الشریعہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو بیان کرے وہ کسی محتمت کتاب سے اس کا حوالہ دکھائے ورنہ رجوع و توبہ کرے اور اگر ایسا بھی نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے میں نے اتنی بات ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو اس کا حوالہ دیں گے پندرہ دن ہو گئے کوئی حوالہ بھی تک نہیں دیا بولے تھے کہ ہم فون خود کریں گے آپ کو ابھی تک فون نہیں کیا کوئی جواب کوئی حوالہ نہیں آیا ہے میں اب بھی فون کرتا ہوں میرے فون کو ریسیو نہیں کرتے اٹھاتے نہیں اولہ جانے اٹھاتے نہیں کہ کہیں بیزی رہتے ہیں وہ جانے میں جو کرتا ہوں اور کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہرحال آئیے اس ویڈیو کی طرف جو سید عمین القادری صاحب نے جو بیان کیا ہے میں چاہتا ہوں اب جب جواب آئے تو اس کا بھی جواب وہ دیں کہ اس واقعے کو سید عمین القادری صاحب جو بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو کون سی محتبر کتاب سے انہوں نے پڑھا تھا خیر آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بریلوی مسلک کے مفتیان اکرام انہوں نے اس پر کیا کلام کیا ہے تو ہمارے ہاں کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں مفتی محمد اجمل قادری رزوی یہ کون ہیں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں یہ سہزادہ علیہ حضرت حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کے خلیفہ ہیں خلیفہ حجت الاسلام خلیفہ حجت الاسلام انہیں کہہ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ اتنی بڑی شخصیات ہیں تو ان کا کتاب ہے فتاوہ اجملیہ جلڈ چار مسئلہ نمبر آٹھ سو ایک کیانوے پر ان سے دو واقعات کے بارے میں پوچھا گیا ایک واقعہ تو دوسرا ہے ایک واقعہ یہی ہے کیا میں آپ کو پہلے سوال پڑھ کے سناتا ہوں پھر جواب ٹھیک ہے میں کتاب سے لفظ بھی لفظ پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہے وہی چیز میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں ایک لفظ ادھر سدھر نہیں ہے انشاءاللہ کیا آپ فرماتے ہیں سوال ہے ایک عورت حضرت عبدالقادر جیلانی پدش شرح کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا حضرت مجھے بیٹا دو آپ نے فرمایا تیری تقدیر میں لوہ محفوظ میں نہیں ہے اس نے عرض کیا اگر لوہ محفوظ میں ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی آپ نے اللہ سے کہا یا خدا تو اس عورت کو بیٹا دے حکم ہوا اس کی قسمت میں لوہ محفوظ میں بیٹا نہیں ہے پہا ایک نہیں تو دو دے جواب آیا ایک نہیں تو دو کہاں سے دوں کہا تین دے کہا جب ایک نہیں جب ایک بھی نہیں تو تین کہاں سے اس کی تقدیر میں بالکل نہیں جب وہ عورت نا امید ہوئی تو گوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے گصے میں آ کر اپنے دروازے کی خاک تعویز بنا کر دے دی پھر کہا تیرے ساتھ لڑکے ہوں گے وہ عورت خس ہو کر چلی گئی چلی گئی اور اس کے ساتھ لڑکے ہوئے یہ کرامات یہ کرامات صحیح ہے یا غلط سوال ہے اب جواب سنیں الجواب جواب دیتے ہیں حضور گوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کثیر کرامات و صاحب مقامات ہیں ان کی قدرت اور تصرفات ان کی طاقت اور اختیارات ناقابل انکار ہیں ان کو درگاہ الہی سے جو خصوصیت و مقبولیت جو قرب و محبوبیت حاصل ہے وہ مابین الاولیاء منتاز ہے لیکن یہ دونوں واقعات یعنی جو ان سے سوال کیا گیا تھا یہ دونوں واقعات کسی معتبر و مستند کتاب میں نظر سے نہ گزری یہ دونوں واقعات جس میں یہ بھی واقعہ تھا کہتے ہیں کسی معتبر و مستند کتاب سے یعنی نظر سے نہ گزری اور بظاہر بے اصل اور لگو معلوم ہوتے ہیں آگے فرماتے ہیں اور بظاہر بے اصل اور لگو معلوم ہوتے ہیں بے اصل یعنی کہتے ہیں کہ بظاہر بے اصل معلوم ہوتے ہیں لگو معلوم ہوتے ہیں یعنی اس میں بہت بڑھا چڑھاو کیا گیا ہے یعنی گلو کیا گیا اس میں ان سے احتراض کرنا چاہیے کہتے ہیں ان سے احتراض کرنا چاہیے بچنا چاہیے احتراض کرنا چاہیے اور بہجت الاسرار مسننفہ حضرت اللامہ نور الدین نور الدین ابو حسن علی ابن یوسف سخمی ستنوفی سے حضرت کی کرامت بیان کرنی چاہیے واللہ علم بسواب سنا انہوں نے کیا کہا اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور یہ بظاہر بے اصل اور لوگ معلوم ہوتے ہیں اب میں سید عبن القادری صاحب کی بارگاہ میں ارض کرتا ہوں کہ حضرت اسے آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے پلیز اس کا حوالہ دے دیں کیونکہ ابھی تک میرے کانٹیکٹ میں جتنے بھی مفتیان کرام تقریباً بارہ پندرہ مفتیان کرام ہیں میں نے سب سے کانٹیکٹ کر کے اس واقعے کی بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ میں نے کبھی نہ سنا نہ کبھی کسی کتاب میں پڑھا تو سید عبن القادری صاحب سے میں ارض گزار ہوں کہ یہ واقعہ آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے اس کا حوالہ بتائیں ہمیں سمجھ رہے ہیں یہ بات کس طریقے سے قابل قبول ہو یہ واقعہ کس طریقے سے انسان اپنے اندر اس کو قبول کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے گوثے پاک رحمت اللہ نے کہا ہوگا کہ اللہ اسے بیٹا دے تو اللہ نے کہا اس کے تقدیر میں بیٹا نہیں ہے تو گوثے پاک نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ ایک نہیں تو دو دے اللہ نے کہا کہ ایک نہیں ہے تو دو کہاں سے فرمایا دو نہیں تو تین دے اللہ نے کہا دو نہیں تو تین کہاں سے کہا چار دے اللہ نے کہا ایک نہیں تو چار کہاں سے کہا پان دے کہا ایک نہیں ہے تو پانچ کہاں سے کہا چھے دے دیکھیں اس واقعے میں سات بیٹوں کی ذکر ہے لیکن سید عبن القادری صاحب نے جو واقعہ بیان کیا اس میں گیارہ بیٹوں کا انہوں نے ذکر کیا تو وہ بتائیں یہ واقعہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے اور یہ واقعہ سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب ہے وہ انسان نہیں ہے کہ اسے بحث کیا جائے اس کی شان یہ نہیں ہے اللہ کی شان کو سمجھو اللہ کی شان کو سمجھو یہ محبت میں اس طریقے سے بہن جاؤ کہ اللہ کی شان کو بھول جاؤ وہ رب ہے اس سے گستاخی ہے اور اس سے بحث نہیں کیا جا سکتا وہ رب ہے ہمارا اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کے تقدیر میں بیٹا نہیں ہے اسے آپ بحث نہیں کر سکتے کہ نہیں تین دے نہیں چار دے پان دے نہیں کہہ سکتے آپ وہ رب ہے ہمارا یہ بحث نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاکی نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو گوسے پاک کہہ رہے ہے نہیں ہے نہیں دے نہیں دے بہرحال میرے کچھ بھائی ہیں جو میرے کمنٹ باکس میں آکے مجھے غلط بولتے ہیں تو میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ مجھے غلط بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ میں نے اپنی طرف سے یعنی ان کو اپنی یا فتوہ یا میں تو فتوہ دیتا نہیں میں نے فتوے اپنے فتوے سے ان کا رت کیا ہے یا اپنے برے لیوی مسلک کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتوے سے رت کیا ہے اگر وہ یہ سمجھ ہیں کہ ہاں برے لیوی بڑے بڑے برے لیوی مفتیان کرام ہیں اگر ان کے فتوے سے میں رت کر رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے ہی غلط نہیں بلکہ ان کو بھی غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ان واقعات کو انہوں نے بے اصل کہا ہے انہوں نے غلط کہا ہے تو آپ مجھے غلط نہیں ان کو بھی غلط کہہ رہے ہیں میں انہی کی انہی کے جو فتوے ہیں انہی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہ کوئی گہر نہیں ہے ہمارے ہی بریلوی مسلک کے مفتیان کرام ہیں اور معتبر مفتیان کرام میں سے ہیں سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو سمجھیں توجہ دیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا ان مفتیان کرام کو کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کا ہی فتوہ دکھا کے رت کیا ہے تو سید عمین القادری صاحب سے میں نفرت نہیں کہتا میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ان سے ذاتی کوئی دثمنی نہیں ہے نہ مجھے بغز ہے نفرت ہے بس انہوں نے جو واقعات غلط واقعات جو بیان کیے ہیں اور وہ ان کے بیانات یوٹیوب پہ وائرل ہو چکے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں تو اسی کا میں رت کرتے ہوئے یوٹیوب پر رت کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کا بھی پتا چلے کہ یہ واقعات غلط ہیں ان سے عقیدہ نہ بنایا جائے ورنہ میں سید عمین قادری صاحب سے جا کے اگر چھپکے سے ملاقات کرلوں اور میری ان سے بات ہو جائے تو آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا ان سب واقعات کے بارے میں ذرا بتائیں مجھے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ واقعات درست ہے یا نہیں ہے آپ کو پتا اسی وجہ چل پا رہا ہے نا کہ میں بول رہا ہوں میں بتا رہا ہوں اپنے مفتیان کرام کے فتوہوں سے تب آپ کو پتا چلا یار یار ایسا بھی ہے اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو کسی مفتیان چلو میری نہ سنو جاؤ کسی مفتیان کرام سے آپ رابطہ کر لینا نا مفتی سے کسی مفتی سے آپ رابطہ کریں مفتی سے پوچھیں کی دونوں حضرات کی بات رکھ دیں میری بھی بات رکھ دیں سید عمر قادری صاحب کی بات رکھ دیں اور ان سے پوچھیں کی بتائیں حضرت یہ واقعہ سید عمر قادری صاحب بیان کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان فتوہوں سے ان کی رت کر رہے ہیں بتائیں کون درست ہے وہ آپ کو سب بتا دیں گے صحیح صحیح آپ کو اتنی بھی تحقیق یعنی توفیق اللہ نے نہیں دیا ہے کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے قسمت پر ہوئیں نا اگر غلط بات اللہ حضرت کی تعلیم ہے ہمارے کی غلط غلط ہوتی ہے چاہے وہ اپنا بولے چاہے غیر بولے اگر اپنوں کی گریفت کرتے ہو گلتی پر دوسروں کی بھی گریفت کرو گلتی پر اگر دوسروں کی کرتے ہو تو اپنوں کی بھی گریفت کرو سمجھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا جو بولے تو ٹھیک دوسرا بولے گیر بولے تو اس کو پکڑ لو اس کا موں ایسا نہیں ہے گلت گلت ہوتا ہے ہر جگہ ہر جگہ گلت ہوتا ہے چاہے وہ اپنا بولے چاہے گیر بولے گریفت اپنوں کی گیروں کی نہیں کرنی چاہیے اپنوں کی بھی کرنی چاہیے یہ حضرت آپ نے غلط کہا ہے تو یہ غلط ہے بہرحال میں سید امنال قادری صاحب سے یہی عرض گزار ہوں کہ جلد سے جلد آپ ان کا جواب دیں کیونکہ پندرہ دن ہو گئے ہیں ابھی تک آپ کے طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا ہے اور نہ فون میرا یعنی ریسیو کیا جا رہا ہے تو مہربانی کر کے لوگوں کے سامنے آئیں اور ان واقعات کا اصل بتائیں کہ کیا ہے اور میں اپنے عوام اپنے بھائی دوستوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سید امنال قادری صاحب سے آپ اندبھاک سے نہ بنیں آپ بھی سید امنال قادری صاحب سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے یہ واقعہ کس کتاب میں پڑھا ہے لائیں فتوہ میں اس کے مو پہ ماروں گا یعنی میرے دکھا دیں نا وہ لائیں کسی معتبر کتاب سے آپ جا کے کہیں نا آپ بھی سوال کریں سید امنال قادری صاحب سے کہ حضرت آپ نے یہ کس کتاب میں پڑھا ہے اس کا حوالہ دے دیں میں یہ محمد عظیم کے مو پہ ماروں گا اس کا حوالہ یہ حوالہ ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہہ دیں بہرحال یہ اس کا حوالہ لائیں کسی معتبر کتاب سے کیونکہ ہم مفتیان کرام اپنے ہی بڑے بڑے مفتیان کرام سے ان کا رد کیے ہیں میرے چینل کا نام ہی ہے اسلامیک تحقیق سنٹر تو یہاں پر تحقیق ہوتی ہے واقعات کی یہ واقعات درست ہی یا نہیں ہر بات کی یعنی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہمارے مفتیان کرام ہمارے محدثین ان واقعات پر کیا بولے ہیں اور اس حدیث پر یا کوئی بھی بات ہو اس پر ہمارے مفتیان کرام میں کیا کلام کیا ہے ہمارے محدثین نے کیا کلام کیا ہے میں انہی کے سامنے آپ کے سامنے کتابوں کے حوالوں سے بات کرتا ہوں آئندہ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا آج کے لئے بس اتنا ہی میں آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں کہ مجھ سے بولنے میں کہیں کلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں اور میں اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے بولنے میں کہیں کلتی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے مجھے معاف کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ